گر نبی ندبروز شپرائے چشم چشمائیں آفتاب راچے گھونا چمگادڑ کی اگر آنکھ اندی ہو تو اس میں سورج کا کیا قصور وہ تو اپنی روشنی دے رہا ہے ابو جہل کی آنکھ اندی تھی ابو لہب کی آنکھ اندی تھی اقبہ کی آنکھ اندی تھی مغیرہ ولید بن مغیرہ کی آنکھ اندی تھی نظر کی آنکھ اندی تھی ان لوگوں کی آنکھیں اندی تھی مولانا ایروم آہا مولانا ایروم گر نبی ندبروز شپرائے چشم چشمائیں آفتاب راچے گھونا چمگادڑ کی آنکھ اندی ہوتی ہے نا سورج کا کیا قصور ہے سورج تو اپنی روشنی دے رہا ہے مگر اس کو نظر نہیں آرہا آہا جن کی آنکھیں تھی وہ پہچانتے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے وہ عمر فاروق تھے وہ عثمان گنی تھے وہ حضرت علی تھے وہ سحیب رومی تھے وہ حضرت خباب تھے وہ حضرت زید تھے وہ حضرت بلال تھے وہ حضرت سلمان تھے وہ حضرت ابو ذرقہ فاری تھے وہ ابو حریرہ تھے وہ ابن عباس تھے وہ حضرت عبداللہ تھے وہ خالد بن ولید تھے جن کے پاس نگاہیں تو جن کے پاس نگاہیں وہ اندے تھے کیا ہے وہ بھی ساتھی رہے تھے کیوں؟ اب وہ موضوع دوسری طرف چلا جائے گا مولانا روم نے ایک بات اور بڑی کمال فرمائی ہے انہوں نے کہا جب کوئی بندہ شیشے میں دیکھتا ہے اگر آپ ملک فاروق صاحب شیشے میں اپنے آپ کو روز دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنی شکل نظر آتی ہے یا کسی اور کی؟ نارے تکبیر نارے رسالت سمجھنے والے سمجھ گئیں ہیں جو نارے تکبیر پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ اصل میں مولانا روم فرماتے ہیں ابو بکر صدیق نے دیکھا تو صداقت نظر آئی عمر فاروق نے دیکھا تو عدالت نظر آئی عثمان غنی نے دیکھا تو سخاوت نظر آئی علی کررم اللہ وجہ القریم نے دیکھا تو شجاعت نظر آئی ابو جہل اور ابو لہب نے دیکھا تو جہالت نظر آئی دیکھ صحیح رہے تھے کیونکہ شیشے میں اپنی ہی شکل نظر آئے گی مولانا روم آہا کمات ان اللہ کے بندوں کے بنا عجیب ہی باتیں ہیں وہ کہتے ہیں دیکھ وہ بھی صحیح رہے تھے دیکھ وہ بھی صحیح رہے تھے اپنی اپنی آنکھ تھی دیکھنے کی ایک ہی وقت میں ان کو صداقت عدالت سخاوت شجاعت مختلف چیزیں اور ان کو جہالت دکھائی دے رہی تھی تو جو شیشے میں دیکھے گا اس کو اپنا ہی چہرہ نظر آئے گا اپنا ہی چہرہ نظر آئے گا مختلف چیزیں